اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیر وافیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپونٹٹ اور انفرمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو چھپن سو آٹھ کے گیس پیپر اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو کائنٹلی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پڑیوں ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹر پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلا سوال ہے جی مسنوی گلزار نسیم کی فکری وافنی خصوصیات لکھیں سودا کی قصد گوئی کی اہم خصوصیات لکھیں سوال نمبر تری ہے اردو قصیدہ نگاری میں زوک کا مقام لکھیں سوال نمبر فور ہے جی اردو مرسیا کیا ہے اس کے آگاس و ارتقاء پر نوٹ لکھیں سوال نمبر فائف ہے جی میر انیس کی مرسا نگاری پر نوٹ لکھیں سوال نمبر سکس ہے جی اکبر کی شائری کے برے برے مقاصد کیا ہے ان پر نوٹ لکھیں سوال نمبر ساتھ ہے جی نظیر اکبر آبادی کی نظم عوامی رنگ کی حامل ہے بحث کریں سوال نمبر آٹھ ہے جی اردو شائری میں جوش کا مقام و مرتبہ بیان کریں سوال نمبر نو ہے حفیظ جلندری کی نظم نگاری اور گھیت نگاری کے بنیادی مقاصد کیا ہیں ان میں تقابلی جائزہ بھی پوچھ سکتا ہے یا ایک ایک پر نوٹ بھی پوچھ سکتا ہے آپ نے ہر اینگل سے سوال کو تیار کرنا ہے جی سوال نمبر ٹین حالی کی نظمیں دردمندی اور گمگساری کا آئینہ ہیں ویری ویری امپورٹڈ ہے اس کو لاسوی تیار کیجئے گا میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ان دس سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے ایک اہم بات بتاتا چلوں ام اے اردو ام اے اسلامیت ام اے پولٹیکل سینس اور اس کے علاوہ ام اے ایڈوکیشن کی اول لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لاسوی رابطہ کریں ایک ام اے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ لوگ لاسوی دو سے تین ام اے کریں کیونکہ ان کا بڑا سکوپ ہے آنے والے وقت میں پی پی ایس سی میں جب بھی جوبز آتی ہیں تو آپ کے پاس یہ چانسیز ڈبل سے تریپل ہو سکتے ہیں اگر آپ تین ام اے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی نیکس ائیر یہ پالسی ختم ہو جائے گی یہ سنہری موقع ہے تو اللہ حافظ اپنا خاص کیا گے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندہ باد